یہ ہے جی بلیک کوبرا پاکستان میں سام کی پچاسی کے قریب اقسام ہے اور ان میں سے تیس جو ہیں وہ زہریلی ہیں اور باقی جو ہیں وہ زہریلی نہیں ہیں تو یہ جو بلیک کوبرا ہے اس کی دو نسلیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں ایک براؤن کوبرا اور ایک بلیک کوبرا بلیک کوبرا کا جو زولاجیکل نام ہے وہ ناجہ ناجہ ہے اور جو براؤن کوبرا ہے وہ ناجہ اقسیانہ اس کو بولتے ہیں دونوں ہی انتہائی خطرناک اور زہریلے سام ہیں ان کی جو پاکستان میں ڈسٹیبیوشن ہے جو بلیک کوبرا ہے وہ دریائے سندھ کے دائیں طرف یعنی مشرقی سائٹ پہ خیبر پختونخواہ کشمیر اور پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے جبکہ جو براؤن کوبرا ہے وہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ گلوچستان اور پھر اوپر خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں پائی جاتا ہے اس کا جو زہر ہے وہ نیورو ٹاکسک ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی کو یہ کاٹ لے تو نروس سسٹم کو تباہ کرتا ہے اور اگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر انٹی وینم اس کو انجیکشن نہ دیا جائے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے ویورز قدرت نے سامپ یا اس طرح کے زہریلے سامپ کیوں بنائے ہیں اس کی ایمپورٹنس کیا ہے اس کا ایکلوجیکل رول کیا ہے تو اگر آپ کبھی غور کریں کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے گندم کا ایک کھیت دیکھا ہو جب ہارویسٹ کیا جاتا ہے تو جو پکڈھنڈیاں ہیں کھیت کے چاروں طرف ان کے اندر آپ کو بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے سراخ نظر آتے ہیں جس میں روڈنٹس ہوتے ہیں چوہے ہوتے ہیں اور اگر کسی ایک چوہے کی بل کو اگر آپ کھوڑ کے دیکھیں تو نیچے پورے چیمبرز بنے ہوتے ہیں ایک عجیب سا جہان آباد ہوتا ہے اور اس میں منوں کے حساب سے جو اناج ہے وہ اس میں چوہے سٹور کر لیتے ہیں تو قدرت نے اس کا جو ایکو سسٹم میں رول رکھا ہے وہ روڈنٹس کو کنٹرول کرتا ہے جتنے چوہے ہوتے ہیں ان کو کھاتا ہے اور اگر اس میں یہ زہر نہ ہوتا زہریلہ نہ ہوتا اپنے دفاع کا اس کے پاس کوئی نظام نہ ہوتا تو اس کی نسل بھی ختم ہو چکی ہوتی تو اس کا خوف ہوتا ہے جس کی ویسے لوگ اس کو مارتے نہیں ہیں اور یہ اپنا رول جو قدرت نے اس کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ یہ اس نے روڈنٹس کو کنٹرول کرنا ہے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا رول ادا کر رہا ہے اس سام کے بارے میں ایک دو اور باتیں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ بتایا کہ یہ نیورو ٹاکسک ہے لیکن پاکستان میں جو زہریلے سامپ ہیں ان کی چار میجر اقسام ہیں ایک تو کوبرا ہو گیا دوسرا کریٹ جس کو سنگچور بولتے ہیں کالے رنگ کا ہوتا ہے اس کے اوپر باریک باریک سفید رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اور تیسرا جس کو جلیبی سامپ یا لنڈی بولتے ہیں جو بھورے رنگ کا ہوتا ہے جو سنگچور یا کریٹ ہے اور دوسرا جو وائپر ہے یہ انتہائی خطرناک اس سنس میں ہوتے ہیں کہ یہ لاعلمی میں دستے ہیں اور انسان کو پتا نہیں چلتا لیکن کوبرا کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ کسی بندے کو لاعلمی میں نہیں دستا اگر آپ جنگل میں یا اس کے ہیبیٹیٹ سے گزر رہے ہیں تو یہ اپنی موجودگی کا اعلان کرتا ہے یعنی اپنا پھن پھیلا کے سیدھا کھڑا ہو کے وارن کرتا ہے کہ میرے ہیبیٹیٹ میں نہ آؤ تو رہ گزر کو یا وہاں موجود بندے کو اس کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے پاکستان میں سامپ کے زہر پر تحقیق کرنے کا جو ادارہ ہے NIH کہلاتا ہے National Institute of Health یہ اسلامباد میں واقع ہے تو وہاں پہ مختلف سامپوں سے وینم لے کے انٹی وینم تیار کی جاتی ہے اور ان کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں جہاں جہاں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا ڈسپینسری ہے یا ہاسپیٹل ہے وہاں پہ جو زہریلے سامپ ہیں ان کے اگینس جو انٹی وینم موجود ہوتی ہے لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کسی کو کارٹ لے کوئی وکٹم ہو تو اس کو جب ہاسپیٹل لے کے جاتے ہیں تو انٹی وینم انجیکشن نہیں لگایا جاتا اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ داکٹر کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو نیورو ٹاکسک سامپ نے دسا ہے یا ہیمو ٹاکسک نے دسا ہے اگر خدا نہ خاصتہ ہیمو ٹاکسک سامپ نے دسا ہو اور اس کو انٹی وینم دے دی جائے نیورو ٹاکس کی نیورو ٹاکسن کی تو یہ بزاتے خود ایک زہر کا کام کرتا ہے اور مریض کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس لئے ڈاکٹر حضرات یا جو اس کام پہ متعینات ہوتی ہیں وہ پہلے جب تک تسلی نہیں کر لیتے کہ کس قسم کا سامپ تھا اس وقت تک انٹی وینم انجیکشن نہیں دیتے تو ہدایت یہی ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی کو کوئی سامپ دس لے تو فوری طور پہ جو فرسٹ ایٹ دی جاتی ہے جو اس کا دورانے خون جو ہے اس عزو میں اگر بازو پہ یا پاؤں پہ کٹ ہے تو رسی باند کے باند کر دیا جائے اور فوری طور پہ اس کو ہاسپٹل کی طرف موو کروایا جائے اور جو دیسی ٹوٹکے ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس حکماء کے پاس جوگیوں کے پاس کوئی دم بھی ہوتی ہیں کوئی دم کر دیتی ہیں کچھ انہوں نے کچھ میڈیسنز تیار کی ہوئی ہیں وہ جس جگہ پہ دسا ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے بلیڈ یا کسی تیز دھار آلے سے یا چاکو سے کٹ لگا کے وہاں سے خون نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر وہ دوائی رکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں سے ہم یہ سن رکھا ہے کہ اس سے فاقہ ہوتا ہے اور بندہ بچ بھی جاتا ہے تو بہرحال جو اس کا سائنٹیفک ایک طریقہ ہے کہ اس کا دورانے خون بند کیا جائے مزید آگے مثال کے طور پر یہ بازو ہے خدا نہ خاصتہ اس جگہ پہ دسا ہے تو اس سے تھوڑا سا اوپر یہاں پہ آپ رسی کو ٹائٹ کر کے باندھیں گے تاکہ خون اس طرف نہ آئے اور یہاں پہ جو زہر اس کا آگیا ہے وہ شریانوں کے ذریعے یا وریدوں کے ذریعے وینز کے ذریعے سے دل کی طرف اس کی مومنٹ روکی جائے اگر دل میں جائے گا تو دل پمپ کرے گا اور سارے جسم میں اس کو پھیلا دے گا تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کر کے باندھ دیا جائے اور پھر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے اس کو زہر کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جن احباب کے موں میں کوئی زخم نہ ہو وہ اس کو سک کر کے باہر تھوک سکتے ہیں یا پہلے زمانے میں جو لیچ ہوتی ہے یا جونک ہوتی ہے وہ اس کے اوپر لگاتے تھے وہ سارا زہر اس کا سک کر لیتی تھی تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو زہر ہے سامب کا بیسیکلی ایک اس کا ڈائیجیسٹیو انزائم ہے اس کی سٹریم لائن اور پتلی دبلی ایک ایلیمنٹری کنال اور اس کو قدرت نے یہ ایک طریقہ دیا ہے کہ اس کے انزائم بہت پاورفل ہے کہ اگر کوئی کوئی ہڈی ہو یا فیدرز ہو پار ہو کچھ بھی ہو کھال ہو یہ اس کو ڈائیجیسٹ کر دیتے ہیں خازم کر لیتے ہیں اس کو اس لیے جب یہ اس کا جو انزائمز ہیں یا وینم ہے کسی ٹیشو کے اوپر پڑتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی ہشر کرتا ہے کہ اس کو بالکل ڈیکمپوز کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس سے محفوظ رکھے لیکن احتیاط سب کو کرنی چاہیے تو خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو ہدایت یہ ہی ہوتی ہے کہ سامپ کو مارا جائے اور سامپ کو کسی تھیلی میں بند کر کے ڈاکٹر کے پاس مریض کے ساتھ سامپ کو بھی پہنچایا جائے یا آج کل دور بدل گیا ہے موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے موبائل سے فورا اس کی تصویر کھینچی جائے اور وہ دکھائی جائے ڈاکٹر کو کہ اس سامپ نے کاٹا ہے تاکہ اس کے لئے ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو کہ اس کو کون سینٹی وینم دینا ہے اور یہ جو ایک کنسپٹ ہے کہ سامپ کو جہاں پہ بھی دیکھو مار دو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ قدرت نے اس کا ایک سپیسفک رول رکھا ہوا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنی کتنی اقسام کے چوہے ہیں چھوٹے سامپ ہیں لیزرڈز ہیں جو اس کی خوراک بن جاتی ہیں اور یہ ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کرتا ہے